کلگام میں تصادم آرائی حضب المجاہدین سے وابستہ ایک میلٹنٹ جام بہک آپریشن جاری کھانڈے پورا علاقے میں فورسز اور میلٹنٹوں کے معاوین جرب کے بعد تلاشی کاروائی تیز توہین رسالت احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع کشمیر میں سورتحال مخدوش اور رامبن بھدربا اور کشتوار میں لگاتار مسلسل دوسرے روز بھی کرفیو جاری صبحی کمیشنر کی صدارت میں اہم میٹنگ خطہ چناب میں کرفیو اور بندشیں تمام کاروباری ادارے اور انٹرنیٹ اور ٹرانسپورٹ ہم دوہینی رسالت میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ ہے اور شوالی کشمیر کے پوتخا سنگرامہ بھارہ ملہ میں فوج نے آئی ٹی کو برامت کرنے کا کیا دعویٰ علاقے میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی ٹکڑیا روانہ پولیس کے مطابق ایک بڑا حادثہ ٹل گیا قومی شہرہ پر ٹریفک دوبارہ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوپہر کے اس خصوصی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے اردو خبرنامہ لے کر اپنے میزبان تجمل کا سلام پہنچے ٹیلیویجن نشریات کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی تمام رابطہ سائٹس پر اس نشریات کو آپ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں شروعات کرتے ہیں جنوبی کشمیر کے کلگام میں آج علل صبح انکاؤنٹر کی خبر کے حوالے سے ناظرین جنوبی کشمیر کے کلگام کے کھانڈے پورا علاقے میں فارسز اور میلٹنٹوں کے درمیان تصادم آرائی میں حضب المجاہدین سے وابستہ ایک میلٹنٹ جام بہک کشمیر زون پولیس نے اس انکاؤنٹر کے بارے میں جانکاری فرام کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جنوبی کشمیر کے کلگام انکاؤنٹر میں کلگام ملٹنٹ تنظیم حضب المجاہدین سے ایک میلٹنٹ جام بہک ہوا انہوں نے کہا کہ علاقے میں آپریشن ہنوز جاری ہے قبل عزیز ذرائع نے بتایا کہ پولیس فوج اور سی آر پی اپ کے ایک مشترکہ ٹیم نے کلگام کے کھانڈے پورا علاقے کو محصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ اس دوران جو ہی تلاشی آپریشن کے ایک ٹیم اس جگہت کے نزدیک پہنچی تو وہاں پر موجود ملٹنٹو نے فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں ترفین کے درمیان تصادم چھڑ گیا بتا دیں کہ جنوبی کشمیر کے کھانڈے پورا علاقے میں الان صبح آج جمع کشمیر پولیس سی آر پی اپ اور راشتر رائفلز کے مقامی یونٹ نے اس علاقے کا محصرہ کیا خانڈے پورا علاقے کا محصرہ کیا بعد میں پولیس سے دعویٰ کیا کہ حضب المجاہدین سے وابس تھا ایک میلٹنٹ اس آپریشن کے دوران جام بھیک ہوا جبکہ آپریشن جاری ہے آپ کو یاد دلانے جنوبی کشمیر کے متعدد علاقوں جن میں پلواما کلگام اونٹی پورا ترال اور کلگام لگاتار خبروں میں رہا جہاں میلٹنٹوں اور فوج کے بیچ میں مارکہ آرائیوں کا سلسلہ بیٹے کئی سالوں سے لگاتار جاری ہے آج کے حوالے سے جمع کشمیر پولیس کے سینئر آفیسر نے بتایا کہ اس انکاؤنٹر میں ایک میلٹنٹ جس کا تعلق حضب المجاہدین سے بتایا جاتا ہے انہیں جام بھیک کرنے کا دعویٰ کیا ہمارے نمائندے ملک حمید نے جو آپریشن چلا رکھا ہے ناظرین توہین رسالت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کرنے والوں کے خلاف جہاں کشمی سے لے کر نئی دلی تک سہرنپور سے لے کر متعدد علاقوں میں باقاعدہ طور پر کل نماز جمعہ کے بعد احتجازی مظہر برامد ہوئے آج ہمارے نمائندے جمشد ملک نے سب سے پہلے سٹوری فائل کی ہے تھانا منڈی سے اور تھانا منڈی کی تازہ تصویریں دیکھئے گا تھانا منڈی میں آج بھی مقامی آئمہ حضرات خطیب حضرات کی قول پر مقمل بند کی قول دی گئی تھی جس کا عوام نے سرخم تسلیم کر کے لبائک کیا کیونکہ احضر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن افراد نے جن بھرتیا جنت پارٹی کے لیٹرانے جن میں جندل اور شرمہ شامل ہیں انہوں نے احضر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کی ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور شان کے حق میں احتجاجی مظہروں کا سلسلہ کشمیر سے لے کر متعدد علاقوں جن میں دلی سہارنپور اتر پردیش میں بھی مظہرے ہوئے لگاتار جاری ہے جمشد ملک ہمیں رپورٹ دے رہے ہیں تھانا منڈی سے کہ آج کی صورتحال میں کل ملاقل کیا کچھ ہوا پہلے کہر سنگھ کے پاس چلتے ہیں جو کہ بدروہ سے ہمیں تازہ تری اطلاع دیتے ہیں کہہ بہت بہت شکریہ مجھے بتائیے گا کہ بدروہ میں مسلسل دوسرے روز بھی کرفیو کا نفاظ صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آئمہ مساجد اور مذہبی رہنماؤں کی کال پر جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ بدروہ کی یہ تصویریں ہیں اور ان تصویریں آپ دیکھ پائیں گے کہ کوئی بھی شخص سرک پہ نظر نہیں آرہا کیر سنگھ تفصیلات سے آگیا کیجئے گا جو پلکل صبح کل سات وزی کے قریب جو پریس کانسنس جو جامعہ مسجد بھگوہ کی وہاں پر کیا گیا تھا جس میں کچھ دمانے رکھی گئی تھی جو مسجد کے عدیتاری ہیں ان کے دمانے رکھی گئی تھی دن لوگوں نے جو ان کے سنٹیمنٹ کو ہارٹ کرنے کا جو پوسٹ جالا گیا تو ان کو گریسار کرنے کی بات کی گئی تھی اس کے بعد جو یہ بھی خبر آئے کہ یارہ بجے کے قریب جو وہاں پر پتھا ہوا آنکھوں گیس کے گولے داگے کے آپس میں پولیس اور جو پروٹسٹر سے ان کے بیچ میں لاکھی چارج ہوا تقریبنا آدھے گھنٹے تک وہ جو وہاں پر جو پروٹسٹر سے وہ لاکھی چارج ان کے بیچ میں رہا اس کے بعد جو ایڈی جی جمہو ہاں پر آتے ہیں تب وہ کل کا دن تھا ایک بجے سے لے کر دو بجے تک جو جمعے کا دن بھی کل تھا شکروار کا دن تھا لوگ مسجد کے لئے جو نواز پڑھنے کے لئے گھروں سے نکلتے ہیں لیکن بہت کم لوگ جو اس کے بعد لاکھی چارج کے بعد یا آپ تو گیس کے جو گولے ہیں وہ پھینکے گیسے اس کے بعد بہت کم لوگ جو مسجد میں نواز پڑھنے کے لئے نکلے دو بجے تک جو حالات بلکل ٹھیک تھے ایک بجے سے دو بجے تک بہت کم لوگ جو بھروں سے باہر نکل رہے تھے دو بجے کے قریب ای ڈی جی واپس جمعوں چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے حالات بلکل جو نارمل بنے ہوئے ہیں کسی بھی پرکار کی کوئی ہینسہ جو ابھی تک دیکھی نہیں گئی ہے حالانکہ کل صبح یہ بھی کہا گیا تھا کہ آج یعنی کل کہا گیا تھا کہ آج کے لئے شام تک اگر ہمارے جو جتنی بھی جمانے ہیں ان کو اگر ایڈمیسٹیشن مانتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم پھر سے شام کو پروٹسٹ کریں گے وہ ایک اگر روپ لے گا اس کی زمباری ایڈمیسٹیشن کی ہوگی اگر کل کوئی حاصل ہوتا ہے لیکن ابھی فلحال جو پوری طرح بزار کو سیل کیا گیا ہے یہ بھی خبریں آ رہے تھیں کہ جو آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہاں پر کل پروٹسٹ دیکھنے کو ملے لیکن کل سے لے کر ابھی تک پوری شانتی بنی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شام تک کس پرسار سے ان لوگوں کے افر کاروائی کرتی ہیں یا جو جامعہ مسجد کے جو لوگ تھے وہ آگے اس پرسس کو کنٹینیو کریں گے جی اب اس صورتحال کے بیچ میں تھانہ منڈی کی تصویریں بھی دکھائے گا جہاں سے ہمارے نمائندے جمشید ملک نے اطلاع دی ہے کہ صوبائی کمیشنر جمعو کی بدروہ میں اہم میٹنگ امن کے لئے تعاون بھی طلب کیا تھا تعاونی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمعو کشمیر میں مسلسل اور متواتر طور پر جو کرفیو بندشیں انٹرنیٹ ڈیٹا سرویس کی مکمل تھپ خطہ چناب میں کرفیو اور بندشیں لگاتار جاری ہے جمشید ملک کی رپورٹ رجوری سے دیکھتے ہیں تھانہ منڈی میں کیا صورتحال ہے نپل شرمک کے بیان کے بعد پھیلی ہوئی آگ میں گھی کا کام ان لوگوں نے کیا جسے انہوں نے اس کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالی اور اس کے بعد حالات مزید خراب ہوئے اور کتائی پیر پنچال میں جہاں کل مسلم تنظیموں اور علماء کی جانب سے بند کی کال دی گئی تھی اس کا اثر دیکھنے کو مرہا اور آپ ہمارے پیچھے کا یہ منظر دیکھ سکتے ہوں گے جہاں آج راجوری میں کاروباری سرگرمیاں پوری طرح ٹھپ نظر آ رہی ہیں وہیں سڑکو سے پبلک ٹرانسپورٹ پوری طرح گائب نظر آ رہا ہے نیچی گاڑیاں لوگوں کی ضرور چلتی نظر آ رہی ہیں حالانکہ کل علماء حضرات کی جانب سے بند کی کال کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ اس میں تمام محضب کے لوگ اس میں شامل ہوں اور کسی طرح کا کوئی جلوس نہیں نکالا جائے گا مگر ایک خوبصورت تصبیر سرحدی ظلہ پنچ کے مینڈر علاقے سے سامنے آئی ہے جہاں سناتم دھرم سبا کی جانب سے اس بند حمایت کی گئی ہے اور بند میں پورا تعاون دینے کی بات کی گئی تھی سناتم دھرم سبا کی پریزیڈنڈ کی طرف سے کال ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس بند میں سب ہی لوگ ان کا ساتھ دیں اور تاکہ پورا من طریقے سے مکمل بند کیا جائے وہیں پنچ میں بھی اس بند کا اثر کافی دیکھنے کو مر رہا ہے جہاں تمام کاروباری سرگرمیاں پوری طرح ٹھپ نظر آتی ہیں اور گردو انواہ کی بات کریں سورن کوٹ ہو مینڈر ہو راجوری کوٹرنگ کا درحال تھانا منڈی پورے علاقے اس وقت کاروباری سرگرمیاں یہاں پوری طرح بند ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے پوری طرح گائب نظر آتا ہے اس طرف کا مندر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم مینچو گجرمنڈی راجوری کے اندر کھڑے ہیں جہاں پوری طرح کاروباری سرگرمیاں آپ کو بند نظر آئیں گی اور یہ راستہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پوری طرح کاروباری سرگرمیاں تھپ نظر آ رہی ہیں کیونکہ کل ہی علماء حضرات کی طرف سے پور امن بند کی کال دی گئی تھی اور اس پور امن کال کی بند کا اثر کافی پیمانے بہت بہت شکریہ جمشید ملک کچھ دیر پہلے یہ ریپورٹ فائل کی تھی جمشید نے کہ تھانا منڈی رجوری اور آسپاس کے علاقوں میں جو صورتحال ہے وہ ابھی جونکی تون ہے توہین رسالت کے خلاف ان لوگوں کے خلاف ان سیاسی ریڈران کے خلاف عوام لگاتار سیکپا ہے اتجاج پہ ہے جنہوں نے توہین رسالت کی تھی اور اس کے بعد سرکاریں کیا کچھ کر رہی ہیں مرکز اور جمع کشمین کی سرکاریں کیا کچھ کرنے جاری ہیں اس کے لیے ابھی ایڈویسٹریشن اور انتظامیہ کی میٹیون کا سلسلہ جاری ہے ذرا کشتوار کی تصویریں دیکھئے گا کشتوار میں بھی لگاتار دوسرے روز بھی جو ہے کرفیو پوری طرح سے لگا ہوا ہے سو چوال اس نافذ ہے انٹرنیٹ ڈیٹا سروس کو ٹھپ کر دیا گیا ہے سی جے چلتے ہیں اجے شان کے پاس اجے بہت بہت شکریہ استقبال ہے آپ کا اردو خبرنامے میں خبر کو آگے بڑھائے گا کشتوار میں آج کی تصویریں کیا کہتی ہیں جو کار سکیشن بھی جو کار سکیشن بھی جو کار سکیشن بھی جو کار سکیشن بھی کشتوار میں ہے کچھ کار سکیشن تاؤن اور اس کے آسپاس الاتو میں ہے جس واجے سے لوگوں کو اپنے گروتا کی محدود کیا گیا ہے جو انٹرنیل ایریاز ہیں وہاں پر کانٹے دار تار ہیں آج بھی بچھوئی ہیں اور لوگوں کو جو مومنٹ آر سکوڑی شکری کیا گیا ہے بازار پوری طرح سے باندھا سکیشن بھی پوری طرح سے متاثر ہوا ہے یہاں پر کشتوار میں تو جو آسپاس کے علاقے ہیں وہاں پر دفعہ اس پر چطالی نافتی سے لیکن سکیشن بھی پیشلی آسٹالیس گھنٹے میں کسی پرکار کے پتشن یا کسی طرح کے تقراب کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے کل ملا کے جو پشاسن کی پوششتی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے تھے میسیجز ان کو روکنے کے لئے جہاں ڈاٹا سوشل بانگ دی گئی تھی وہی جو دفعہ اسے چُردار لی اور سرچو لگانے کی وجہ سے لوگوں کی دھیڑ جمع نہ ہو تاکہ پتشن نہ ہو اس پر پشاسن سامیاب ہوا اسی بھی کل جو دن کو بھدروہ کے بعد کشتوار اے ڈی 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 ڈے ڈی 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 اڈی اور ڈی 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 amarament กلیات سامنے کی س statistic tom ان کو ہی دی گی ری تی کیھر ہے ہے جو ہماری ڈی سی کشتوار سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ سٹیشن کو ایسیس کرنے کے بعد بھی جو ریسٹنکشنز ہیں ان پر فیصل لیا جائے گا کیا ان کو کنٹینی کیا جائے یا ان کو ہٹایا جائے تب کل ملا کہ جو بدرہ میں سٹیشن ریل ہوگی اسی کو لیکٹر کشتوار اور دوسرے علاقوں میں بھی فیصل لے گی ایڈمیسٹیشن کی آسکتی ہے بہت شکریہ کشتوار سے میرے سہیوگی اجے شان اس خصوصی گفتگوں کے لئے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہی تھے اب بانی حل کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں بانی حل چنانی رامبن اور آس پاس کے علاقوں میں بھی مستثل اور متواتر طور پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ العمل ہے اور چار افراد سے زیادہ لوگ جو ہے انہیں ایک جگہ پر بیڑ کی صورت میں جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے اور تصویروں میں جمع کشفیل پولیس یا نیم فوجی دستوں کی پڑی ٹکڑیاں جو رامبن بانی حل اور آس پاس کے علاقوں میں تائنات کر دی گئے ہیں سیدھے عارف وحید کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں عارف بہت بہت شکریہ استقبال ہے آپ کا بانی حل اور آس پاس کے علاقوں میں کیا تصویریں ہیں جی بلکل فہید اجبل میں آپ کو بتانا چلوں کی جس طرح کی ریمارکت جو پاس کیے گئے تھے شان کے خلاف اور اس میں کہینے کہیں اگر کل کی ہم بات کریں تو کل لوگوں کے اندر جو ہے ایک بڑا گصہ جو ہے بانی حل کے مختلف لافوں میں جو ہے وہ دیکھا گیا عارف کی ایڈبیسٹیشن نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایڈیشنل ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ بانی حل تاؤن کے اندر جو ہے وہ ڈپلائی کی جمع کشنید پولیس آئی ٹی پی اور پیرا ملیٹری کے جو لوگ جو ہے وہ کل بانی حل تاؤن میں لیکن اس کے ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو کل سے اور اس سمعے تک جو ہے بلکل انٹرنیٹ سرویسز کے ختمات جو ہے وہ مسلسل باند ہے لیکن کہنے کہیں لوگوں کے اندر جو ہے سوال ہے یا جو کل مساجدوں کے اندر جو ہے اس چیز کو جو ہے ابارہ گیا کہ جہاں پر یاترہ بھی اب شروع ہے اور یہاں کے مقامی لوگ جو ہے والیانہ ایک تقبال جو ہے اس ماملے کو کرتے ہیں اور کہنے کہیں کئی علمائی کرام کا یہ ماننا ہے کہ اگر بارکی ایجنٹا پارٹی کی جو سپوکس پرسن یا جو کچھ اور لوگ جو ہے جو اس طرح کی ریمارٹس پاس کرتے ہیں ملکی سطح پر سٹیت لیول میں یا یوٹی کی بات کریں جو اس طرح کے حالات ہیں تو کہنے کہیں وہ لوگ اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ پروسس یا جو نبی پاستہ سمجھ کی اس گھتا کی خلاف جو لوگوں کے اندر گھتا ہے دونوں لگوں کے لوگ رہائش پذیر ہیں جب ہم بانیہ رمبن چنانی اور آس پاس کے علاقوں کی بات کرتے ہیں چونکہ وہاں پر مسلم سمدھائی کے لوگ بھی ہیں اور اتنے ہی تعداد میں ہندو لوگ بھی رہائش پذیر ہیں تو آپسی تال میل کو برگرا رکھنے کے لیے اور اس صورتحال میں جو آپسی ہمہنگی ہے اس کو بنائے رکھنے کے لیے کیا کسی قسم کی کوشش ایڈمیسٹیشن کی طرف سے کی جاری ہے جی بلکل سر صحیح تجمال میں آپ کو بتاتا ہے چلو کی تبدلہ بانیہال اور رمبن جلہ وہ ہندو مطلب اس کلٹر کے لیے مانا جاتا ہے اس ہم آہنگی کو برکرا رکھنے کے لیے جہاں پر کئی نہ کئی پہ لوگوں کی طرف سے یہ انتظامات پہلے سے کیے گئے ہیں لیکن میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ جب اس طرح کی سینٹیمنٹ ہرچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی بھی ملب سمدھائی کے لیے تو بہنے کہیں پہ ایڈمیسٹیشن کا ایک رول رہتا ہے کہ یہاں پر امن و امان اور شانتی بنی رہے لیکن جس طرح سے کل لوگوں کے اندر نماز کے لیے جو گستا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے ایڈمیسٹیشن نے ایک بہتر اقزامات کیے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے تاکہ کوئی نہ کچھ گوار واقعہ اور شکریہ بہت بہت شکریہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اب سرکار کیا کچھ کہتا ہے ذرا وہ بھی سنیے گا جب مکشوی پولیس کے چیپ ڈیکٹر ایڈیشنل ڈیکٹر جنرل اور باقی سربراہوں کے بیان کے مطابق دل باگ سنگھ کا کہنا ہے کہ بدروہ قضبے میں حالات بہت جلد معمول پر آئیں گے انہوں نے کہا کہ وہاں کشید کی قتم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بدروہ قضبے میں امن و قانون کی صورتحال کو برکرا رکھنے کی خاطر جو ایک ست چوالیس نافذ عمل ہے انہوں نے بتایا کہ لوگ کو پولیس کے ساتھ برپور تعاون فرام کرنا چاہے پولیس چیپ کے مطابق لوگ کے ساتھ بات چیز جاری ہے ایڈیشنل ڈیکٹر جنرل اور پولیس اور ڈیکٹر کمیشنر جمعو بدروہ میں حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور بہت جلد حالات معمول پر آئیں گے جائے گی ہاں بڑی خبر آ رہی ہے ڈیکٹر جنرل پولیس دلباک سنگھ نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے اپنے بیان کو تھوڑا سا اس میں آگے بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ پورا میں رہیں اور جس نے بھی غلط کام کیا ہو اس کے خلاب قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائے جائے گی انہوں نے کہا کہ کسی کے اکسانے پر یعنی حالات کو انسٹیگیٹ کرنے پر سڑکوں پر آنا فرقہ ورانا ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والوں پر لگاتار ہماری نظریں بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ سری نگر سٹوڈیو سے اپنے میز بان تجمع الاسلام کے ساتھ شمالی کشمیر میں بھی آج سب کچھ ٹھیک ٹاک نہیں تھا شمالی کشمیر کے پتخا سنگرامہ بارمولہ ہائیوے پر فوج نے دعویٰ کیا کہ آئی ڈی کو رکھا گیا تھا جس سے بعد میں انہوں نے نکالنے میں کامیابی حاصل کی پتخا سنگرامہ بارمولہ میں فوج نے آئی ڈی کو برامت کرنے کا دعویٰ کیا علاقے میں پولیس اور نیفوجی دستوں کی ٹکڑیا کچھ دیر پہلے تک روانہ کی گئی تھی ایک بڑا حادثہ ٹل گیا پولیس کی اس کاروائی بروقت کاروائی سے حادثات ہوتے ہوتے رہ گئے میرے سیوگی میرے ساتھی ارشاد احمد اس خبر پہ گراؤنڈ زیرو سے سپارٹ سے موجود ہیں ارشاد بہت بہت شکریہ استقبال ہے آپ کا اردو خبرنامے میں کیا ابھی صورتحال قومی شعرہ پر ٹرافک روا دبا ہے کیونکہ یہ ٹرافک بڑی اہمیت کا حامل ہے اولی سے لے کر سری نگر تک اس ٹرافک کی بڑی امپورٹنس ہے اور کیا کچھ صورتحال ہے ارشاد سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش ہیں زلہ بارہ ملا کے پتخہ سنگرامہ علاقے میں جمع کشفیت پولیس نے فوج کے ساتھ مل کر بڑا دعویٰ کیا کہا کہ آئی ڈی بلاسٹ کرنے کی کوشش کی گئی یعنی ایک سرنگ کا دماغہ کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد پولیس کی خصوصی ٹیم نے اس سے بلاسٹ کیا ارشاد میرے ساتھ جنچ کے ارشاد بہت بہت شکریہ استقبال ہے آپ کا خبر کو آگے بڑھائیے گا اب آپ گراؤنڈ زیرپ پہ موجود ہیں تصویر میں کیا دیکھ پاتے ہیں ارشاد میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو بارہ ملا کے پتخہ علاقے میں اس آئی ڈی بلاسٹ کے بعد کیا معاملات زندگی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوئیں جو بلکل تجمل اگرچہ ہم زلہ بارہ ملا ہیڈکارٹ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے دوری پر یہ جو ہائے کام کا علاقہ ہے یہاں پہ آئی اسپاہ صوویری تقریباً آٹھ بٹے کے قریب سیوڑی فورسز کو یہ اطلاع ملی ہے کہ اس علاقے میں جو ہے ایک آئی ڈی ہے جو پیٹوللنگ پارٹی یہاں سے گزر رہی تھی انہوں نے اس آئی ڈی کو جو ہے دیٹکٹ کی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اب چاہے فوجی کی بات کرنے اس کے ساتھ 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 سی آر پی آپ کا عامدہ ایہ سو جی جما کشمیر پلیس انہوں نے یہاں پہ آکے محسنہ کیا اور اس آئی ڈی کو جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ناپیارہ بنایا گیا اگر چھے دیکھا جائے اس میں جانی وائے مالی مقصان کے اطلاعات محسن نہیں ہوئے ہیں بھلال آپ کو بتاتے چلے آج صبح صبح جب یہ آئی ڈی یہاں پہ دیڈیکٹ کی گئی اس کے بعد جو ہے ٹرافک کو بھی جو ہے بند کیا گیا چاہے ہم خوشبا کی بات کریں یا کنسپورا کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ جو باقی علاقے جاتے ہیں چاہے ہم سری نگر نیشنل آئی وی جو ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے بند کیا گیا ابھی تھوڑی در پہلے جو ہے گاڈنگ کو آ پھر سے جو ہے اجازت دی گئی چلنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ سپاٹ ہے جہاں پہ یہ آئی ڈی رکھی گئی حالکہ سب سے پہلے جو ہے اس آئی ڈی کو جو ہے اس وقت جب ہم نے دیکھا اور اس وقت جو ہے ہم نے یہ بازہ طور پر بریک تھی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کورا کر کر یہاں پہ یہاں پہ اس نیشنل آئی وی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو ہے کانوائی گزرتی تھی حالکہ کہ اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بازہ طور پر یہاں سے جو آہ بارہ ملا سے جو کانوائی یہاں کے سرنگر کے طرف جو ہے گزر رہی تھی حالکہ یہاں پہ جو ایک بڑے حادثے سے جو ہے یہ ڈال گیا اور آپ کو بتا دے چلیں اس سے پہلے پی جو ہے یہاں پہ رفیہ آباد کی بات کر رہے یا دیگر جو مقامات میں وہاں پہ جو ہے آئی ڈی کو جو ہے ناکارہ بنایا گیا حالکہ پہوش کے ساتھ ہم نے بات کی یا سی آر کے اپیا جو دیگر افسران ہیں انہوں آہ ان کا یہ کہنا یہ ایک بڑی کامیابی ہے ارشاد یہ بھی بتائے گا کہ اب جو ٹرافک ہے کیا بامولات زندگی آپ با حال دیکھ پا رہے ہیں جی بالکل اس وقت جو ہے بازہ طور پر جو ہے ٹرافک کو بھی آہ کھولنے کی اجازت دیکھیں بازہ طور پر لوگ بھی چل رہے ہیں ٹرافک بھی چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کیونکہ یہ سیکیورٹی فورسز کے لئے جو ہے ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے جو یہاں پہ آہ سی آر پی اپ کے جو آپ سرانے چاہے باور ریشن رائی فلس کے جو آپ سرانے انہوں نے یہ کہا جہا ہے اس اس سے جو ہے ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے مگر اس حادث سے جو ہے آہ اس یہاں پہ جو ہے اس آئی ڈی کی وجہ سے جو ہے کسی آہ جانی مالی نقصان کے اطلاع محصول نہیں ہوئے اور اسے قبل بارہ ملہ میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہے کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل اگرچہ پٹن کے علاقے کی بات کریں یا سوپور کے علاقے کی بات کریں لگاتار جو ہے یہاں پہ ہائی بیٹ جو ملٹنٹس آہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے آہ 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 تم فشلے ہفتے کی بات کریں یا اس ہفتے یا کل کی بات کریں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہاں پہ اس اس پہ بارہ ملہ رویس آہ محمد جو ہے خود اس مکان پرنس آہ دیں گے اور اس کے پاس جو ہے پورا جو ہے کھلا سا سامنے آئے گا خلال تو ہے کہ ہی قریبتاریاں یہاں پہ ہوئی ہے جاہی بارہ ملہ کی بات کریں یا سوپور کی بات کریں یا اس کے اس ساتھ ساتھ دیگر علاقے جات کی بات کریں کیونکہ شرہ یہاں پہ جو ہے جو کام کر رہے ہیں حالانکہ اسے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے ملڈنٹ جو ہے وہ ان کی موجود یہ ہے بہت بہت شکریہ ارشاد تفصیل کے ساتھ ان دونوں محمدوں پر بات چیت کرنے کے لئے بھراملہ کے پتخہ علاقے میں تصویر ایک بار پھر آپ کی دانسگیب کے لئے کہ پتخہ سنگرامہ بھراملہ میں فوج نے دعویٰ کیا کہ آئی ڈی کو یہاں برامت کیا گیا بعد میں اسے بومپ ڈسپوزل سکوارڈ جو ہے وہ روانہ کیا گیا سینئر سپرنٹ پولیس بھراملہ کی قیادت میں اور اس موقعے پر اسے ڈیفیوز کیا گیا دمہاکے سے اڑھا دیا گیا علاقے میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی ٹکڑیاں کچھ دیر تک یہاں پر رہی اور تصویروں میں آپ دیکھ پائیں گے کہ اب قومی شہرہ پر اوڈی بھراملہ سینئر قومی شہرہ پر جو ہے معمول کا ٹرائفیوز جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے اور ناظرین کوویڈ نائنٹین کے بیچ میں اب آپ کو تین باتیں دوبارہ یاد رکھنی ہوگی ایک تو آپ کو سینیٹائزر کا استعمال کرسرت سے کرنا ہوگا ماسکس کا استعمال کرنا ہوگا اور سماجی دوریوں کو برقرار رکھنا ہوگا کیونکہ ملک میں بیتی رات میں جو آنگڑے آئے ہیں وہ بھی زیادہ حوصلہ عبضہ نہیں ہے کیونکہ بیتی رات میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوویڈ سے گیارہ کرنا متاثر جو ہے جمع کشمیر آ چکے ہیں یعنی گیارہ افراد جو ہے ان کا کوویڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹو آ چکا ہے اب پینڈیمائی کے بیچ میں آپ ہرگز یہ غلط ہی نہ کریں کہ شاید سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد اور خرگوش اور کچھوے کی جو چال چلی تھی خرگوش نے پہلے تیز باگے بعد میں آرام کیا اور اس کے بعد جب تک کچھوے آگے نکل گئے تھے تب تک خرگوش جو تھا وہ زندگی اور اس اہم ریس میں اپنی جنگ جو ہے وہ ہار گیا تھا ہم نے بڑی محنت مشرقت کے ساتھ بچوں کو دو سال تک اپنے گھروں میں رکھا اپنے والدین بزرگوں کی ہم نے بہت زیادہ دیکھ بات نزدیک سے گھروں میں کی اور رشداروں تک آنے جانے کا سلسلہ تک بھی ترک کیا لیکن اس کے بعد اگر اس سٹیج پر ہم تھوڑا سا اور محتاط نہ رہے تو نتائج اچھے نہیں ہی ہو سکتے ہیں کرنا وائرس سے جمہ کشمیر میں بیتی رات میں جو آنگڑے آئے ہیں گیارہ مزید افراد جو ہے متاثر ہو چکے ہیں اور ملک میں متواتر اضافے جو ہو رہے ہیں وہ سات ہزار پانچ سو چوراسی کیسز جو ہے وہ جمہ کشمیر سے پورے ملک میں جو کیسز ہیں وہ سات ہزار یعنی سارے سات ہزار کے قریب ہیں اور ملک میں جو متاثرین کی تعداد میں اب چوبیس افراد جو ہے وہ جام بہک ہوئے ہیں یعنی ہلاک کتنے ہوئے ہیں چوبیس ہلاکتیں ہوئے ہیں ملک میں بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران جس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ احتیاط کرنا بہت بڑا لازمی ہوگا اگر احتیاط نہیں کیا گیا تو اس کے بہت خطرناک نتائج برامت کیے جا سکتے ہیں ناظر سوشل میڈیا پہ کل سے خبریں گردش کر رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرب کی طبیعت غیر ہے ناساس ہے دراصل وہ مغربی ممالک اور خلیج ممالک کے بیچ میں گزشتہ کافی دہائیوں سے اپنا وقت گزار رہے ہیں کیونکہ ملک میں جلاوطنی کے بعد انہیں پناہ لینی پڑی خلیج ممالک میں تصویریں کئی سال پہلے کیے جنرل پرویز مشرب روبی سہت تھے اور ملک کی کماند بحثیت چیف آمی سٹاپ اور اس کے بعد صدر کی حصیت سے کافی اتھار چلاب اس کے دونوں کریئرز میں دیکھے گئے نہ صرف فوجی کے حصیت سے بلکہ آفسر کے حصیت سے بلکہ سیاستدان کی بھی حصیت سے ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کئی ممالک میں کر چکی ہے لیکن بیٹی رات میں اب افراد خانہ نے یہ دعا کی ہے دعاوں کی درخواست کی ہے کہ جنرل پرویز مشرب ونٹلیٹر پہ نہیں ہے بلکہ وہ اتنے بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں جہاں پر دعاوں کے بغیر اور کوئی دعا شاید کام نہیں کر سکتی ہے سوشل میڈیا پر اپنے افراد خانہ جنرل پرویز مشرب کے افراد خانہ نے دنیا پر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ جنرل پرویز مشرب کے حق میں دعایں کی دعاوں کی درخواست کی ہے اور ان کے سہتیابی تو ٹھیک ہے لیکن اللہ ان کے لئے کیا بہتر کرے گا وہ جلد کرے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ناظرین معروف انڈسٹریٹ شاکیل کلندر کے والد سعید سراج الدین کلندر جو ہے وہ سری نگر کے نقشبند صاحب میں انتقال کر گئے آج سپہر چار بن جائے نقشبند صاحب سری نگر میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا تو ناظرین اسی کے ساتھ اردو خبرنامہ سری نگر سٹیوڈیو سے اپنے میزبان تجمل کے ساتھ مکمل ہوا چاہتا ہے اللہ حمد و ناصر